اللہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وصحبہ اجمہین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولا وین اللہ لمع الموسنین صدق اللہ لذین ذمہ داران جماعت اور کارکنان جماعت مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے باہمی تربیت اور مل بیٹھنے کا ماہانہ یہ تمام انتظام کیا ہے اگر تسلسل کے ساتھ اور باقاہدگی کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ اس طرح کے پرگرام منعقد ہوتے رہیں تو اس کے نتیجے میں بحیثت مجموعی جماعت میں سرگرمی اور تحرک پہ بھی اضافہ ہوتا ہے اور جن حوالوں سے ذہنوں کی آبیاری ہونی چاہیے اس میں بھی مدد ملتی ہے جس موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے جس کا اعلان ہوا ہے مہرم الحرام کا مہینہ ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں اور قرآن پاک کے روح سے یہ ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت کے مہینے قرار پائے ہیں مورم الحرام ہے رجب ہے زیقاد و ذلہج ہے یہ چار مہینے حرمت کے مہینے ہیں بجہ طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں اور دوسرے مہینوں میں کیا فرق ہے مفسرین نے اس سلسلے میں یہ بات کم و بیش اتفاق قرائے سے ہی بیان کی ہے کہ حرمت کے ان مہینوں میں نیکی اور بھلائی کا عجر بھی زیادہ ہے اور معاصیت اور نافرمانی کی پکڑ بھی زیادہ ہے بنیادی طور پر تو یہ ان مہینوں کی اور بالخصوص اسماع کی نظمت ہے ہمارا حجری سال بھی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ حجری سال قمری سال بھی کہلاتا ہے حضرت تمہر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حجری سن کا آغاز کیا تھا اور آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جس طرح یہ سنہیں ہجری قمری سال بھی ہے بالکل اسی طریقے سے ایک شمسی سال بھی ہے گویا چاند اور سورج کی گردشوں سے یہ دونوں سال بنتے اور شروع ہوتے ہیں اسلام میں سورج اور چاند دونوں کی گردش سے استفادہ کیا گیا ہے اور دونوں کی گردش کو قید بار کیا گیا ہے آپ سب واقف ہیں کہ حجری سال عیسوی سال کے مقابلے میں شمسی سال کے مقابلے میں چند دن چھوٹا ہوتا ہے کوئی دس دن کے قریب ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لئے ہمارے ہاں مہینوں کا تعین اور ایام کا تعین یہ تو قمری لحاظ سے ہوتا ہے لیکن پھر اس میں پنہ عبادتوں کا تعین شمسی لحاظ سے ہوتا ہے رمضان کب شروع ہوگا یہ چاند سے تیہ ہوتا ہے رمضان کب ختم ہوگا کتنے دن کا ہوگا یہ بھی چاند سے تیہ ہوتا ہے لیکن روزہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا سہری اور افطار کے اوقات سورج کے ذریعے سے تیہ ہوتے ہیں اسی طرح نمازوں کے اوقات بھی طلوعِ آفتاب سے پہلے غروبِ آفتاب سے پہلے اور غروبِ آفتاب کے بعد اور زوال کے بعد اور شفق کے بعد اس طرح یہ پانچ نمازیں تیہ ہیں یہ جو ہجری سال ہے یا قمری سال ہے بطور لطیفے کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو واقعہ ہے ایوب خان کے زمانے میں بڑی شد و مت سے ایک تجویز آئی تھی کہ جون جولائی کے مہینوں میں جب رمضان آتا ہے تو بھٹی پر کام کرنے والوں اور محنت اور مشقت کرنے والوں اور مزدوروں کسانوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے لہذا علماء اکرام اشتہات کریں اور اس طرح رمضان کا تائیون کر دیں تجویز یہ تھی کہ فروری میں تائیون کر دیا جائے اور یکم مارچ کو ہر سال عید ہوا کرے وہیہ تیس روزوں سے تو مستقل نجات مل جائے اور انتیس وار روزہ بھی چار سال کے بعد دھوگوں کو رکھنا پڑے علماء کو اس سلسلے میں اشتہات کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اس پر بڑی لیدے ہوئی تھی بڑی گفتبو بات چیت ہوئی تھی ویسے تفاصیر میں آپ نے یہ بات ضرور دیکھی ہوگی کہ یہودیوں کے ہاں بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے لیکن جب ان کے ہاں جون جولائی کا شور مچا کے گرمی بہت ہوتی ہے اور اپنے علماء سے انہوں نے درخواست کی کہ اس بارے میں ان کی مدد کی جائے تو ان کے علماء اکرام ہمارے علماء کی طرح زدی اور حد دھرم نہیں تھے وہ تو بڑے روشن خیال تھے موتدل مداج تھے انہوں نے فوراں ان کی بات مان لی اور ان روزوں کو منتقل کر دیا البتہ یہ ضرور کیا تھا کہ روزے کم نہیں کیے بلکہ بڑھا دیئے تھے چالیس روزے کر دیئے تھے اس لئے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پرانے یہودی ہیں وہ سردیوں کے اندر چالیس دن مسلسل روزے رکھتے ہیں تو یہ بات تو سنِ حجری کے حوالے سے ہے یعنی اس میں بڑا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ سنِ حجری کیونکہ قمری لحاظ سے شروع ہوتا ہے اس لئے رمضان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی پچاس سال کی عمر کا ہو وہ بارسانی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے سردی کا رمضان بھی دیکھا ہے گرمی کا رمضان بھی دیکھا ہے برسات کا بھی دیکھا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بندگی کے راستے پر چلانے کے لیے ہر طرح کے حالات میں آنسان بندگی پر قائم رہے ان حوالوں سے یہ تربیت ہے کہ جو تمام اہل ایمان کو محسر آتی ہے دی جاتی ہے محرم الحرام کے اس مہینے میں اس موضوع پر جو ابھی جس کا اعلان ہوا ہے کچھ کہنے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو آشورہ ابھی ہم نے گزارا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا تقدس اور اس کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ حضرت امام حسین اس دن شہید ہوئے حالانکہ اس دن کی فضیلت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور جب تک مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے آشورہ کا روزہ فرض تھا اور سب اس روزے کو رکھتے تھے جب حمدان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ مستحب اور بسنون قرار پایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے وسال سے ایک سال پہلے آشورہ کا روزہ رکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہودی بھی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان یہ ایک اشتباہ کی کیفیت ہے ایک مماثلت پیدا ہوتی ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو آشورہ کے یعنی دسویں محرم کے روزے کے ساتھ یا تو نبی محرم کا روزہ بھی شامل کروں گا یا گیارویں محرم تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ اشتباہ بھی نہ رہے یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک نیکی کے کام میں بھلائی کے کام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک تشخص کو علیدہ سے اجاگر کرنے کی بات کی ہے اور خالصتاً مذہبی اور نیکی کے معاملات میں بھی غیروں سے اور دوسری قوموں سے کوئی مشابہت پسند نہیں فرمائی ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات آپ سے آپ پنہا اور مزمیر ہے کہ جس دور سے ہم گذر رہے ہیں اور اس میں جس طرح کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر غیروں کی نقل کرنے انہی کے معاشرت انہی کے طور طریقے انہی کے روئے اپنانے اور اس کے اوپر فخر کرنے کی جو کیفیت پورے معاشرے پائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ ہماری کس طرف رہنمائی کرتی ہے یہ ایک سوچنے کا مقام یہ جو حضرت امام حسین کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی اور آشورے کے دن اس لحاظ سے مزید متبرک ہو گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی شئے اس کی جان جان پر وہ سب کچھ نشاور کرتا ہے قربان کرتا ہے قرضوں کے بوش تلے دب جاتا ہے جییں گے تو اور کم آلیں گے اس وقت تو جان بچنی چاہیے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جتنی قیمتی ہو سکتی ہے کہ جسے مخفی نہیں ہے لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے پورے خانوادے کی جان قربان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور گھر کی خواتین عزت ماب اور عفت ماب خواتین ان کا بھی خون بہ گیا اور جان نشاور ہو گئی بہت سے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے جا وجہ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین تو بہت زیرک اور ذہین آدمی تھے بڑی بصیرت اور بسارت رکھنے والے تھے حالات کی نفس پر ان کا ہاتھ ہوتا تھا لیکن وہ اس بات کو پا نہیں سکے کہ ان کے جتنے لوگ لے کر جا رہے ہیں تو سب کٹ جائیں گے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی مقام نہ تھا کوئی مسلحت بھی دنیا میں چیز ہوتی ہے کوئی حکمت اور دانائی بھی ہوتی ہے جان بچانے کے لئے انہیں کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ سارے دانشور اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے دنیا تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جان سے بھی زیادہ قیمتی کوئی شہ ہو سکتی ہے جس پر جان قربان کر دی ہے اور جان سے زیادہ عزیز بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے جس کو زندہ رکھنے کے لئے مر جائے جائے یہ وہ بنیادی پیغام ہے اور نکتہ ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں اور پھر خلفائر عاشدین کے دور میں لوگ منصب خلافت کے اوپر بیٹھے ہیں تو اس وقت کے حالات میں اعتماد حاصل کرنے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق خکرانی کرنے کا حق انہوں نے حاصل کیا اور وہ سب کے مطمد علیہ تھے جو اس وقت کے خلفائر عاشدین بنے مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی آدم پاکستان رہے ہیں اب بھی اسی حوالے تھے وہ جانے جاتے ہیں انہوں نے ووٹ کی شرعی حیثیت پر جو فتوہ دیا ہے اس پر ایک بڑا اہم نکتہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میں اور آپ اور سب لوگ اپنی ذات کے اندر ایک حق کے حکمرانی رکھتے ہیں میرا حق ہے کہ میں اس معاشرے پر حکمرانی کروں لیکن سولہ کروڑ آدمی اس معاشرے پر تو حکمرانی نہیں کر سکتے میں ووٹ کے ذریعے اپنا حق کے حکمرانی کسی اور کو تفعیز کرتا ہوں کہ تم میری طرف سے حکمرانی کرو کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ کسی ایک آدمی کے اوپر اتفاق کر کے اس کو حق کے حکمرانی سپرز کر دیتے ہیں کہ سب امانت کی تم حفاظت کرو اور یہ حق کے حکمرانی منتقل ہو جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بجا طور پر اس بات کو محسوس کیا کہ یزید کی حکمرانی کے نتیجے میں یہ حق کے حکمرانی غلط طور پر استعمال ہو رہا ہے زبرزستی لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے زبرزستی بیت لوگوں سے لی جا رہی ہے اور اگر بنیاد ہی غلط پڑ جائے یعنی حکمرانی اور طرز حکمرانی کے حوالے سے تو پھر معاشرے کے اندر جو ادارے قائم ہوں گے وہ بھی امانت کے نہیں بلکہ خیانت کے علم بردائے ہیں امام حسین کی نگاہوں نے اس بات کو دیکھا سمجھا پرکھا اور اس کے مقابلے میں ووٹ کر کھڑے ہم معمولاً اپنے معاشرے میں چیزوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں تو جو ایک دو اسطلاعیں ہم استعمال کرتے ہیں جائز اور ناجائز کی اسطلاع جب آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو ذہن واضح ہو کر بات آجاتی ہے کہ کیا مطلب ہے جب آپ کہیں فلا چیز ناجائز ہے تو فوراً آدمی ٹھٹک جاتا ہے ٹھٹر جاتا ہے کہ یہ چیز غلط حرام اور حلال کے اسطلاعیں یہی معاملہ حکمرانی کا بھی ہے کہ حکمرانی جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی ہوتی ہے حکمرانی حلال بھی ہے اور حکمرانی حرام بھی آج کی اسطلاع میں جب ہم بات کریں جو بائیکارٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے مضبوط دلیل یہی دیتے ہیں کہ پربید مشرف کو لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے ہیں موسیقی